ہیلو پرینٹس آج ہمارا ٹاپک پوسٹ ٹرانسکرپشنل موڈیفکیشن آف ایم آرینے ٹرانسکرپشن کے ذریعے جب ایم آرینے بنے گا یہ پہلا پراسٹس تھا پہچھلے ویڈیو میں ہم نے ڈسکس کیتی اس بارے میں ٹرانسکرپشن کے ذریعے جب ایم آرینے بنے گا تو ٹرانسکرپشن کے بعد افٹر ٹرانسکرپشن جو ایم آرینے بنا تھا اس میں چینجز لے کر آنا یہ ہمارا آج کا ٹواپک ہے یہ کہہ سکتے ہیں یہ نئے جو ایم آرینے بنا ہے اس کو پری ایم آرینے بھی کہتے ہیں اور بعد میں جو میچے ور ہوگا اس کو ہم پوسٹ ایم آرینے بھی کہہ سکتے ہیں یا میچے ور یا فنکشنل کہیں گے اس کو اچھا یہ جو نئے ایم آرینے یا پری ایم آرینے بنا ہے اس کو چینج کرنا تاکہ وہ میچے ور ایم آرینے بن جائے پروکیریارٹس میں جو ایم آرینے ہوتا ہے وہ سائنٹسائز ہوتی ہی فانکشنل ہوتا ہے بس اس میں کچھ موڈیفیکیشن یا چینجز لانے کے ضرورت نہیں ہوتی اور وہ دوسرے پراسس ٹرانسلیشن کے لئے تیار ہوتا ہے لیکن یکیریارٹس جو ایم آرینے ہے اس میں کچھ چینجز کرنے پڑتے ہیں اور وہ چینجز کرنے سے پہلے کچھ کمپلیکیشنز کا سامنا ہے اس کو تو پہلا جو مشکل ہے اس کو وہ یہ ہے کہ فاسپیٹیزز اور نیوکلیزز جو انزائم ہیں یہ جب سفر کرتا ہے نیوکلیز سے باہر تو اس سفر کے دوران اس ایم آرینے کا سامنا ہوتا ہے ان دو قسم کے انزائمز کا اور یہ دونوں انزائم اس کو اس ایم آرینے کو دیگریارٹ کرتے ہیں توڑ پوڑ اس کا کرتے ہیں لہٰذا نیوکلیز سے باہر آنے کا جو لمبا چوڑا سفر ہے کہانی ہے اس سفر میں یہ دونوں انزائمز اس ایم آرینے کو کیا کرتے ہیں دیگریارٹ کرتے ہیں اس کا توڑ پوڑ کرتے ہیں لہٰذا یہ کمپلیکیشن اس کو اس کو درفیش ایم آرینے کو جو یوگریارٹک ایم آرینے ہے دوسرا یہ ہے کہ اس ایم آرینے میں جو پالیمر ہے اس پالیمر میں انٹران اور اگزان ساتھ ساتھ باؤن ہوتے ہیں اچھا یہ انٹران نان پروٹین کوڈنگ سے ان کو ریمو کرنا ہوگا تو ان دو کمپلیکیشن کو حل کرنے کے لیے ہارو ٹو ورکم تاکہ کیسے ان کو حل کریں تو پہلا جو ہے وہ ہمارے پاس ایڈیشن آف کیپ انٹیل ہے ایڈیشن آف کیپ انٹیل اچھا یہ ہمارے پاس کیا ہے یہ ایم آرینے کا ایک پالیمر ہے اس میں یہ فائی پرائیمر اینڈ ہے اور یہ تری پرائیمر اینڈ ہے اس طرف ہم ہیڈ لگائیں گے تاکہ یہ سکیور ہو جائے اور کوئی انزائم اس کو سفر کرتے ہوئی ڈیگریڈ نہ کرے یہاں پر کیا لگائیں گے ٹھیل لگائیں گے تری سائٹ پہ ہیڈ جو ہے سیون میتائل جی ٹی پی سے بنے گا سیون میتائل گوانین ٹرائی پاسپیٹسی اور دوسری جانب ٹھیل جو ہے پائلی اے سے بنے گا بہت ساری ایڈی نائن سے بنے گا ایک نہیں بہت ساری ایڈی نائن سے مل کر ٹھیل بنے گا تو یہ سائٹ دونوں سائٹ سے ہیڈ اور ٹھیل سے کیا ہو جائے گا اچھا دوسرا جو ہے انٹران کا ریمو کرنا اور سپلائسز کو آپس میں جوڑنا یہ ایکزانز کو آپس میں جوڑنا یہ دیکھ لئے ہمارے پاس ایک لمبا آرینے پالیمر ہے یہ ہیڈ ہے اس میں اور یہ ٹھیل ہے اس ہیڈ اور ٹھیل کے درمیان ایکزان اور انٹران جگہ جگہ آپ کو نظر آ رہے ہیں ایکزان پھر انٹران پھر ایکزان پھر انٹران اس طرح اچھا اب ان انٹران کو کٹ آؤٹ کرنا کٹ کے باہر نکالنا اس کو بھی کٹ کے باہر نکالنا اور جو ایکزانز بچیں گے ان کو آپس میں سپلائس کرنا اس کو کہتے آرینے سپلائسنگ تو سپلائس کر کے ہمارے پاس ایک اور پالیمر بنے گا ایک نیا پالیمر بنے گا یہ پالیمر جو ہے یہ مختصر ہوگا شارٹ ہوگا کیونکہ انٹران جگہ جگہ اس میں سے نکالی تو یہ زیادہ لمبا لینٹھنی ہوگا یہ کیا تھا پری ایم آرینے اور یہ پوسٹ ایم آرینے یہ مچھے اور ایم آرینے یا یہ فنکشنل ہے یہ فنکشنل ہے اب یہ دوسری پراسس کے لئے تیار ہوگا اور جس کو ہم ٹرانسلیشن کہتے ہیں تو ٹرانسلیشن پراسس کے لئے بلکل ریڈی ہوگا اوکے تینکیو موسیقی